بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے شیخ علام حمدانی مصفی کی پہلی غزل کے پہلے چار اشار کی تشریح دیکھی ہم نے غزل کے بارے میں دیکھا کہ چار اشار میں جو غزل کے مضامین ہیں وہ مختلف ہیں تو غزل کی پہچان ہی یہ ہے کہ غزل جو ہے اس کا کوئی بھی شیر دوسرے شیر سے مطابق نہیں رکھتا یعنی ہر شیر کا ایک اپنا ایک الگ مضمون اور مفہوم ہوتا ہے تو شیخ علام حمدانی کے پہلے دو اشار کی تشریح میں ہم نے دیکھا کہ اس میں شائر نے جو ہے اپنے غم کی بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک جیتا رہتا ہے غم جو ہے وہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی اور غم کا لازم و ملزوم ایک تعلق ہے دوسرے شیر میں ہم نے دیکھا کہ تیسرے شیر میں شائر نے اپنے نازق مزاجی کی بات کی اور زندگی کی ناپائداری کی بات کی چوتھے شیر میں ہم نے دیکھا کہ شائر نے یہاں پہ اشک حقیقی کی بات کی کہ جب اشک حقیقی جب انسان کے دل میں رچ جاتا ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اپنے خالق حقیقی کے علاوہ اور اپنے سچے محبوب کے علاوہ تو آج ہم اس کے پانچویں شیر کی تشریح دیکھتے ہیں شائر کہتے ہیں کہ آخر کو ہو کے لالہ اگل لالہ اگا نو بہار میں خون شہید عشق نازیر زمین رہا آخر کو ہو کے لالہ لالہ سرخ رنگ کا پھول ہے اور اقبال کی شائری میں لالہ کے پھول کے بہت زیادہ اشتارہ تشویحات استعمال ہوئی ہیں اور نو بہار یعنی نئی بہار میں خون شہید شہید کا خون خون شہید عشق یعنی عشق کی راہ میں زیر زمین زمین کے نیچے رہا تو شیر کا مفہوم سمجھئے کہ شائر اس میں کیا کہتے ہیں شائر کہتے ہیں کہ موسم بہار میں شہیدوں کا لہو گل لالہ کی صورت میں اپ کر زمین سے باہر آ گیا لالہ کا پھول جو ہوتا ہے وہ نہائیت بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے اس کی پتیاں ہوتی ہیں اور یہ اتنا سرخ رنگ کا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے خون ہو یعنی خون سے مشابت رکھتا ہے لالہ کا پھول اور یہ پہاڑی پھول ہے اور یہ پہاڑوں کے دامن بھی ہوتا ہے تو شائر نے لالہ کے پھول سے جو ہے وہ شہید کے پھول کو تشویح دی ہے شائر کہتے ہیں کہ گلے لالہ کی سرخ رنگت کی بھلے کوئی بھی وجہ ہو یعنی کوئی بھی سائنسی وجہ ہو کہ لالہ کا پھول کیوں سرخ ہوتا ہے اور اس کی لالی کی کوئی بھی دلیل ہو شائر کے نزدیک اس کے سرخ اور خوش رنگ جو ہے رنگ ہونے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور شائر نے اس کے نزدیک شائر کے نزدیک لالہ کا پھول جو ہے وہ سرخ اس لیے ہے کہ یہ شہید کا لہو جو اس زمین پر ٹپکا تھا تو اس کے زیر زمین راحت نہ پائی بلکہ اس لہو سے گلے لالہ نے نہ موپا لی یعنی شائر کہتے ہیں کہ جب شہید کا خون جو ہے وہ جب ٹپکتا ہے شہید کے خون سے تو وہ خون جو ہے وہ جذب ہو کر زمین کے زیر زمین چلا جاتا ہے یعنی زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہے اور جو زمین کی تہہ میں بھی اس کو چین نہیں آتا تو وہ پھر لالہ کی پھول میں سرائیت کر جاتا ہے یعنی لالہ کی پھول میں جو اتنی سرخ رنگت ہے اتنی لالگی ہے تو یہ صرف اور صرف شہیدوں کا خون کی وجہ سے ہے یعنی شہیدوں کا خون لالہ کے پھول میں سرائیت کر گیا ہے شائر نے اس کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ گل میں نمائیہ ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی تو شائر کہتے ہیں کہ جو جوان مرد اور بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں جن کا خون گرم ہوتا ہے اور وہ ان کے اندر جذبات جو ہیں وہ اتنی زیادہ حدد کر جاتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرنے اور حق اور صفا کے بارے میں جانے شہادت نوش کرنے پر امادہ رہتے ہیں تو جو لہو اے غازی کی رگوں میں ٹھانٹے مارتا ہے اسے بلا کب ایک شہید کے جسم میں قرار آ سکتا ہے یعنی شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور ان کے خون میں وہی روانی زندگی اور جذبات ہوتے ہیں جو کہ ایک زندہ انسان میں ہوتے ہیں تو یہ جو زمین کے نیچے جو شہید کا خون جو ہے وہ سکون کہاں پاتا ہے بلکہ وہ باہر نکلنے کے لیے اور باہر کی طرف امرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور آخر کا لالہ کے پھول کے اگنے کی صورت میں شکل پاتا ہے این موسمِ بہار میں اپنی رنائیاں اور گل اندائیاں جہاں رنگوں میں لٹا دیتا ہے یعنی یہاں بھی شاید کہتے ہیں کہ لالہ کا پھول جو ہے وہ اصل میں لالہ کا پھول نہیں ہے بلکہ یہ شہیدوں کا خون ہے جو لالہ میں سرائیت کر گیا ہے عشق چونکہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے اور کائنات عشق کا ہی معاصل ہے تو شاید نے گل لالہ کی نشنما اس شہید عاشق کے لہو سے بتائی ہے جو کچھ بائید نہیں کہ لہو نے ہی گل لالہ کو زندگی کی رانائی دی ہے تو ایک عاشق جب جذبہ صادق سے لبریز ہو کر محبوب جان لٹاتا ہے تو اس کے خون جگر سے دیا جانے والا یہ تیاغ کتن رائے گا نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کو سرفراز کر دیتا ہے اور سرک سرک پھولوں کی شکل میں سر اٹھاتا ہے تو شاعر نے زیر زمین جو شہیدوں کے خون کو لالہ کے پھول کے ساتھ اس کی مماسلت رکھی ہے اور اس کی لد یہ بیان کی ہے کہ لالہ کے پھول اسرک میں پھول نہیں ہوتے بلکہ یہ شہیدوں کا خون ہوتا ہے جو اپنی رنائی اور جوبن دکھانے کے لئے زمین سے باہر امڑاتا ہے دیکھئے دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا دی جان یعنی ایسے جان قربان کی کہ اپنی کے خلق کو خلق کو یعنی مخلوق خدا کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا تادم آخر یعنی آخر دم تک تو شیر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس حمد سے موت کو گلے لگایا کہ ہماری بے خوفی کے سبب لوگوں کو آخر دم تک ہماری موت کا یقین نہ آیا یعنی شاعر جو ہے شیر میں اپنے بہادری کی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ الائی کے دنیا سے بیگانا ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ الائش اور اس کے رگو پے میں سما جاتی ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب اسے وہیں لوٹ کر جانا ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا مگر اب اسی انسان کے لیے یہ دنیا کی چیزیں چھوڑنا ایک آسان نہیں بلکہ قدر مشکل کام ہوتا ہے اور یہ دنیا میں دل لگانے کے ساتھ دنیا کی چیزوں سے بھی انسان دل لگا بیٹھتا ہے اور یہ شاہی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایک بلند ہمت والا اور عظیم مقصد والا آدمی اپنی جان جیسی بھی قیمتی شیعہ ہو اور جتنی بھی جان جیسی قیمتی شیعہ قربان کرنے والا ہو وہ دلوں پر ایک تاریخ رقم کر جاتا ہے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو چونکہ جان ایک عزیز چیز ہے ہاری انسان جو ہے وہ اپنی جان کو پیارا رکھتا ہے اور کسی کا دل نہیں چاہتا اس دنیا سے جانے کو شاہر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان اپنے آخری وقت میں اس طرح دی اس طرح نے شاور کی کہ مخلوق خدا کو میرے جانے کے بعد بھی یقین نہ آیا کہ کیا واقعی یہ جو مرد جوان تھا اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ موت کی جو وشی ہے جب وہ خود پر تاری کرنے کے بجائے انسان جب ہوش کا سامنا کرتا ہے تو موت میرا کچھ نہیں بگار سکتی لیکن اس بے جگری سے اس کو بھی مات شاعر کہتے ہیں کہ میں دے سکتا ہوں سچ ہے کہ مردان حق صفاء جو ہیں جو سچے راہ میں چلنے والے لوگ ہیں وہ زندگی اور موت کا ملاب بھی خوشگوار واقع کی صورت میں اس کو قرار دیتے ہیں شاعر کہتے ہیں رو کرتی ہے سفر جس میں انسان چھوڑ کر نکت گل جیسے چاہتی ہے گلستان چھوڑ کر شاعر نے بے جگری سے موت کو گلے لگانے کی داستان کشی کی ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ جہاں یہ طرز عمل شاعر کے لئے انتہائی حوصلہ طلب ہیں وہ لوگوں کے لئے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو جان قربان کرتا ہے وہ بھی مرد جوان ہوتا ہے اور شاعر نے بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں اسے قربان کی ہے کہ لوگوں کو اس ننگ کافلہ ننگ ہوتا شرمندگی کافلہ یعنی کافلے کی شرمندگی کا باعث یہاں بھی شاعر کہتے ہیں کہ تیز چلنے والے اور کافلے کا سا دینے والے آگے ہرکل گئے ہیں اور میں کافلے کے لئے شرمندگی کا باعث اور ان سے مات کھا گیا ہوں تو شاعر کہتے ہیں کہ تمام افراد وقت کی رفتار سے اپنی چال بلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں مگر گوش رمی اندہ بھی ہیں اور سرم شاعر بھی ہیں کہ وہ اپنی سوس روی کی بنا پر ان سے بہت پیچھے کہیں رہ گئے ہیں زندگی چونکہ جہد اور مسلسل کوشش کا نام ہے اور یہ مسلسل سفر بھی ہے اور ایک ایسا سفر جس پہ چلنے اور چلتے رہنا ہی زندگی اور اس کی بقا کا زامین ہے رکنا انسان کی زندگی کے لیے موت کے مترادف ہے اس صورت میں انسان خود پر موت کے دروازے خود ہی کھولتا ہے دانش مند اور کل مند وہ ہی کل گئے ہیں اور میری اپنی دن میں گم رہنے کی روش مجھے لے ڈوبی ہے میں نے سستی اور کحلی کو اپنا ساتھی بنا لیا اور میں کافلے کے لیے باعث شرم ہو کے رہ گیا شایر نے کیا کہا ہے یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم مہوے نال اجر سے کاروان ہے یعنی ان کی طبیعت کا جوشیلہ پان ان کی کامیابی کا سبب بنا اور شایر کہتے ہیں کہ میرا سرد مزاج اور بے جوش کوشش جو ہیں ورنہ کام رہی اور محض ارادے سے منزل ہاتھ نہیں آتی بلکہ ارادے کو پانے کے لیے کوشش ہمت اور ولولے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی کمی ہی شاید ناکامی کا سبب بنتی ہے تو شایر نے یہاں پہ ہمت اور کوشش کرنے کی طرف تو جو دلائی ہے اور سستی اور اس کو کہلی کو شایر نے کہا ہے کہ جو اختیار کرتا ہے وہ کافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا کامیابی سے ہم کنار ہوں تو ناکس شیر دیکھئے دکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصفی رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصفی میرے کہیں میں اب تو میرا دل نہیں رہا شایر نے یہاں پہ دخلص کا استعمال کیا ہے شایر کہتے ہیں رکھوں میں روک کیونکہ روک یعنی ٹھرا کے ہے مصفی میں اپنے دل کو کیوں ٹھرا کے رکھوں کیوں روک کے رکھوں کیونکہ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا شایر نے شیر میں مصفی کی روایتی مضبون بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا دل میرے کابو میں نہیں رہا اور اب وہ میری کوئی بھی بات ماننے کے تیار نہیں لہٰذا میں اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہوں اور جو بھی کہتا ہوں وہ مجھے وہی کرنا پڑتا ہے جو میرا دل کہتا ہے تو عشق ایک ایسا سلاب ہے جس کے سامنے بند آشق کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ایسی بے اختیار طاقت کا نام ہے جو بے بس بنا کر رکھ دیتی ہے غالب نے اس لئے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بجائے تو یہی وجہ ہے کہ عشق نے شاعر کے دل پر جادو کر دیا ہے اور شاعر قابو سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے تو شاعر نے نہایت اندہ الفاظ میں پوری غزل کو لکھا ہے تو عزیز طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام اشار کی سمجھ آگئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ